اچھے دنوں کے وعدے کیے تھے روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا دیولپمنٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ پارٹی جو ہے پندرہ پندرہ لاکھ ایکاؤنٹوں میں ڈالنے کا وعدہ کیا تھا وہ پارٹی آپ بیک فوٹ پہ ہے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ایک بہت اچھی جیت جو ہے کانگریس پارٹی کی کرناٹک میں ہوگی اور اس کے بعد جو یہاں پہ بھی چنا ہوں گے جمہو کشمیر میں یہاں پہ بھی کانگریس پارٹی جو ہے نمبر ون پارٹی بن کے اوبر کے آئے گیا دکھ تو ہے کہ ہمارے دیش کے جو کلجرز ہیں ان کی جانا جانے زیادہ زیادہ ہوگی دکھ تو ہے اس چیز کا لیکن یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا جو بی جے پی یہاں کھوکھلے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے حالات صدارے دس سیکیورٹی فورسز کے لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں ابھی تک اور بہت دکھ ہے میں کبھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے وعدے ہیں جو آپ کے بھول ہے جو آپ چناوی پرچار باہر کے سٹیٹوں میں جمہو کشمیر کو بیچ رہے ہیں پہلے یہاں حالات ٹھیک کرو اس کے بعد آپ باہر کے سٹیٹوں میں جمہو کشمیر کو بیچو تو ہمیں دکھ ہے کہ ایسے حالات یہاں پہ بن گا آج ایک شارٹ پروگرام تھا ہمارا کچھ جائننگ تھی کانگریس پارٹی کے آفس میں سری نگر میں جائننگ تو کافی تھی لیکن ہم نے کچھ جائننگ جو ہے وہ ڈیفر کر دی اور کچھ لوگ انہیں آج جائن کر لیا کیونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں پہنچے پہنچ پہنچ پائے جو دور سے آنے تھے اور کچھ لوگ جو یہاں آئے ہیں جو انہیں جائن کیا ان کا میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا عام آدمی پارٹی کے او بی سی کے سٹیک جرنرل سیکیٹری سعید حمید شاہ پہلگامی صاحب جو ہے انہیں جائن کی آج گناہمد میر صاحب جو بی جی پی میں تھے پہلے وہ کانگریس میں آئے عمران فاروق بٹ سے جو بٹ صاحب جو پرومیننٹ فیس ہے یوٹ کے سری نگر سے وہ بھی آج یہاں ہماری پارٹی میں جائن ہوئے گلام حدوانی صاحب جو ہیں وہ بھی بی جی پی میں تھے پہلے کانگریس میں جائن ہوئے اس طرح سے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی کانگریس پارٹی میں مسلسل پچھلے چھ سات مینے سے جب سے میں نے یہ عوضہ سنبھالا ہے آپ فیس کے لوگ بھی ہمیشہ یہاں آئے اور مسلسل یہاں پہ جائننگ ہو رہی ہے اور پارٹی کانگریس پارٹی جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اور دوسرا آپ کو اس وقت پتہ چلا ہوگا جب راہل گاندی جی بہرد جوڑو یاترہ لے کے یہاں آئے کس طریقے سے لوگوں کا ریسپانڈ تھا کس طریقے سے لوگ پیار محبت سے ان کی یاترہ میں جڑے اور ان کا بھی بہت پیار جو ہے جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے اور ایک ہمدردی اس سورج زیادہ ریاست کے لیے ان کے دل میں ہے اور وہ چاہتے ہیں یہاں حالات ٹھیک ہو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سکون کی زندگی گزارے یہاں کے نوجوان جو ہیں ان کو روزگار ملے وہ بزنس میں ترقی کرے اور یہاں جو پولٹیکل سسٹم اس وقت بی جے پی نے ختم کر لیا ہے جو اسمبلی کی الیکشن پچھلے نو سال سے نہیں ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ بحال ہو اور یہ بھی کہنا چاہوں گا ایک جسکشن میں ہم بیٹھے تھے تو راہل جی نے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی کی حکومت ملکز میں آتی ہے تو ہم کچھ گھنٹے میں آپ کی سٹیٹ کا درجہ واپس دیں اور جو یہاں پہ باہر کے لوگوں کو نوکریوں کی بات ہے یا زمینوں کی سرکشہ کی بات ہے وہ سارا کچھ جو ہے کانگریس پارٹی میں ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی ہمیشہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی ہمدرد تھی ہمدرد ہمدرد ہے اور ہمدرد رہے گی